جون میں ایک اور شدید زلزلے کی پیش گوئی کی گئی ہے انتہائی ہوشیار ہیں اہم الٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ مارچ میں ترکیہ اور شام میں پاکستان میں آنے والے ہلاکت خیز زلزلوں کی ناقابل یقین حد تک درست پیش گوئی کی گئی تھی جس کے بعد ایک بار پھر خوفناک وارننگ جاری کی گئی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ ویڈیو بہت اہم ہے تمام تفصیلات آپ کو بتانے والا ہوں اگلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہ ممکنہ شدید زلزلے کے بارے میں خبردار کر دیا گیا ہے ہوگر جو ہے وہ بیٹس نے دنیا کو انتہائی ہائی الٹ میں رہنے کی تجویز دیتے ہوئے جون کے پہلے ہفتے میں ممکنہ شدید زلزلے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور اپنے پیغام کو جو ہے وہ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر بھی چاری کر دیا ہے ہوگر بیٹس کون ہے حوالے سے بھی سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے ہی پہلے جو ہے وہ ترکیہ اور شام میں جو زلزلے سے قبل انہوں نے پیش گوئی جو ہے وہ کی تھی اور وہ درست ثابت ہوئی جس کے بعد ابھی پھر انہوں نے خبردار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ پھر زلزلہ آ سکتا ہے اور جون کے پہلے ہفتے میں زبردست جو ہے وہ شدت کے زلزلوں کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور اب سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جو ہے انہوں نے اس حوالے سے پیغام دیا ہے کہ چار اپریل سے زمین اور مریخ اور یونیورس کے درمیان جو ہے وہ قربت اور پورا چاند ہوگا جو بہت نازک صورتحال ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے یعنی انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کی اوپر ورک کر رکھا تھا ریسرچ کر رکھی تھی اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ زمین کی جو ہے وہ پرد پر اس پر دباؤ کی شدت جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے زلزلہ آ سکتا ہے اور ماہرین زلزلہ اور اس حوالے سے چو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہوگر بیٹس کے نظریات کو یہ کہتے ہیں کہ مسرط کرتے ہیں زلزلوں کی تاریخ قبل از وقت پیشگوئی ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہ شخص ہے اس کی پیشگوئی جو ہے وہ پہلے درست ثابت ہوئی ہے جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زلزلے سے قبل جو ہے وہ زلزلے کے بارے میں اس طرح سے پتہ لگانا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن ہوگر بیٹس اپنے نظریات پر ابھی بھی قائم ہے پہلے بھی قائم تھے ابھی بھی قائم ہے یہ یہ کہتے ہیں کہ سیاروں کی حرکت اور ان کی جو قربت اور زمین پر ان کے اثرات کی وجہ سے آنے والی جو تبدیلیوں اور زلزلوں کی جو سرگرمیوں کے بارے میں مزید پیشگوئیاں کرتے رہتے ہیں ہوگر بیٹس جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ زلزلہ ایکسپیکٹڈ ہے جبکہ ماہرین ان کا ہی کہنا ہے کہ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے پہلے نہیں پتہ لگایا جا سکتا لیکن ان کا ہی کہنا ہے کہ بار بار جو ہے جاری ہونے والے زلزلوں کی ہوگر بیٹس کی جانب سے جو وارننگز ہیں انہوں نے دنیا میں خوف و حراس جو ہے وہ پھیلا رکھا ہے کیونکہ ان کی اس سے پہلے جو پیشگوئی جو کی گئی تھی وہ آپ نے ناظرین دیکھا کہ زلزلہ کس طرح سے آیا اور کس طرح سے ترکی میں بہت بڑا جو ہے وہ زلزلہ تھا جس نے ترکی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا وہاں پر اہم عمارتیں منہدم ہوئیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ہوا اسی طرح اب حالی عرصے میں آنے والے جو ہے وہ کئی زلزلوں اور جھٹکوں کی پیشگوئی جو ہے وہ کی گئی تھی ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ چھے فوری کو ترکی میں آنے والا تباک ان زلزلے کی پیشگوئی تھی جس میں پچاس ہزار سے زائد افراد جو ہے وہ جان سے گئے ہزاروں افراد زخمی ہوئے اور بے گھر ہو گئے ہوگر پیٹس جو ہے نے تین روز قبل ہی پیشگوئی جو ہے وہ کر دی تھی اور ان علاقوں میں شدید زلزلہ آئے گا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مارچ میں ترکیہ اور شام میں زلزلہ آیا اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس طرح کے زلزلے جو ہے وہ آئے جس سے آپ نے دیکھا کہ تمام جو پیشگوئی ہے وہ درست ثابت ہوئی اب یہ دوبارہ جو ہے انہوں نے پیشگوئی کی ہے اور انہوں نے منتہائی الٹ رہنے کی تجویز جو ہے وہ دیتے ہوئے دنیا کو پہلے انفارم کر دیا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ممکنہ شدید زلزلے کے بارے میں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ کہیں بھی زلزلہ آ سکتا ہے اور یہ ان بڑے زلزلوں کی طرح کا ایک زلزلہ ہوگا جیسے پہلے زلزلہ آیا تھا اسی طرح کا یہ زلزلہ ہوگا اور انہوں نے اس حوالے سے اپنی جو سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر جو ہے وہ اپنے انکاؤنٹ سے پیغامب جو ہے وہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں جو ہے وہ زبردست شدت کا زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اور یہ بڑی اہم خبر ہے دیکھیں ایک ہم مان سکتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ جو ماہرین زلزلہ جن کا کام ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کرنا ان کا کام وہ کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زلزلہ کی جو exact date آپ نے دے سکتے کہ اس دن زلزلہ آئے گا یا اس مطلب ایک ہفتے کے اندر آ سکتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کیونکہ پچھلا ہم نے ماضی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ماضی میں اس ہی شخص نے پہلے بتایا اور وہ تمام چیزیں درست ثابت ہوئیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ ایک خوف تو پھیلے گا لوگوں کو پریشانی تو ہوگی کیونکہ ہوگر پیٹس کی جانب سے بار بار جاری ہونے والی جو زلزلوں کی جو درست وارننگز ہیں انہوں نے دنیا میں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر لوگوں کو جو ہے وہ خوف میں مبتلا کر دیا ہے پھر لوگ پریشان ہیں کہ زلزلہ دوبارہ آ سکتا ہے تو یہ بہت ساری جو ہے وہ اہم پیشکوئیاں ہیں جو کہ ان کے پہلے درست ثابت ہو چکی ہیں اس لیے لوگ جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں اور اس میں لگے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک میں زلزلہ آتا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے کہ کہاں زلزلہ آئے گا کون سے خطے میں آئے گا لیکن انہوں نے انفارم کر دیا انہوں نے بتا دیا کہ زلزلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاروں کی جو پوزیشن کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کھائی یعنی کہ انہوں نے یہ ان کا اپنے ایک ایک ایکسپریرینس ہے وہ سیاروں کی جو پوزیشن ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں اور ان سے متعلق جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ چار اپریل سے زمین اور مریخ اور جو ہے وہ یونیورس کے درمیان کرپت اور پورا چاند ہوگا یہ ان کا ماننا ہے اس پر ان کی ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بہت نازک صورتحال ہے اس کے نتیجے میں بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے مطلب انہوں نے کہا ہے کہ اب زلزلہ جو ہے وہ آئے گا زلزلہ کیسے آئے گا کہاں پر جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ آپ احتیاط کریں آپ اپنے جو الیٹ جاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری تیاری جو ہے وہ کسی بھی ناغانی صورتحال سے نمٹنے کی جو تیاری ہے اپنا قدرتی آفت سے نمٹنے کیلئے جو دو تیاری ہے اسے جو ہے وہ کریں کیونکہ جب کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ اچانک سے جب کوئی اس طرح کی آفت آتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے جو ہے وہ نمٹا جا سکے لیکن اس سے پہلے بروقت اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جا سکتا ہے اس سے پہلے اسے نمٹنے کیلئے تیاری کی جا سکتی ہے تاکہ آپ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس سے پہلے آپ الٹ جاری کیا ہو لوگوں کو پتہ ہو اور جو زلزل سے نمٹنے کے لیے جو تیاریاں ہیں اس سے ممکنہ تیاریوں کو جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے انہوں نے یہ الٹ جاری کیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ اب پچھلے دو روز سے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ جو ہے وہ کافی اس بات کو لے کر تجزیہ بھی کیا جا رہے ہیں اور اس بات کو لے کر جو ہے سوچا جا رہا ہے کیونکہ پہلے ماضی میں بھی ان کی ممکنہ جو پیش گوئی ہیں وہ ممکن ہو چکی ہیں ان پہ وہ ان کی سج ثابت ہوئی ہیں جس کے بعد اب انتہائی ہائی الٹ پر رہنے کی تجویز جو ہے وہ ہوگر پیٹس جو ہے انہوں نے دی ہے دنیا کو انتہائی ہائی الٹ پر رکھ دیا ہے اور جون کے پہلے ہفتے یعنی جون میں ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ ممکنہ شدید زلزلے کے بارے میں جو ہے انہوں نے خبردار کیا ہے تو یہ بہت اہم خبر ہے میں چاہتا تھا کہ یہ اہم ترین خبر جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس چینل کے اوپر جو خبر آپ کو آپ تک پہنچائیں وہ بہت اہم خبر ہو میرا ہمارا چینل کا مقصد صرف ویوز حاصل کرنا نہیں ہوتا ہم وہ خبر آپ تک پہنچاتے ہیں جو ایکچول خبر ہو درست خبر ہو اور آپ تک وہ پہنچائی جائے جو بہت اہم اور لیٹس نیوز ہے مطلب ہم لوگ وہ خبریں فضول اور ویسٹ آف ٹائم خبریں جو ہے وہ چاہتے ہیں چٹ پٹی خبریں بنا کے جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ آپ تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہم جو خبر ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچائی جائے آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو ناظر ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولئے گا تاکہ ہمیں ابھی پتہ چلتا رہے کہ آپ ہمارے چینل کو کیسے دیکھ رہے ہیں مزید اس میں ہم کیسے تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں اچھی کریں رائے بری کریں اظہار لازمی کیا کریں تو آخر میں آپ سے جو ہے وہ گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید لیٹس نیوز اور معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ تک اسی طرح سے پہنچاتے رہیں بہت شکریہ اللہ حافظ